مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ جدید دنیا میں اس کا کتنا دخل ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت کے آنے سے زندگی کے کتنے ہی شعبے آسان ہو گئے ہیں۔ میرا نام محمد عمران ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے اپ ڈیٹ مصنوعی ذہانت سے مراد کمپیوٹر سسٹمز کی ترقی ہے جو ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے مصنوعی ذہانت میں الگورثم اور موڈلز کی تخلیق شامل ہے جو مشینوں کو سیکھنے، استدلال کرنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کے قابل بناتے ہیں جیسا کہ انسان کرتے ہیں اس کا مقصد مشینوں میں ذہین رویے کو نقل کرنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کو دو وسیع اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیرو اے آئی کمزور ایک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیرو اے آئی مخصوص کاموں کو انجام دینے یا مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نیرو اے آئی کی مثالوں میں سوتی معاون جیسے سری سفارشی نظام اور تصویر کی شناخت کے سافٹ ویئر شامل ہیں نیرو اے آئی ایک محدود دومین کے اندر کام کرتا ہے اور اچھی طرح سے تیشدہ کاموں کو انجام دینے پر مرکوز ہے جنرل اے آئی مضبوط اے آئی یا مسنوی جنرل انٹیلیجنس اے جی آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جنرل اے آئی سے مراد انتہائی خود مختار نظام ہے جو معاشی طور پر انتہائی قیمتی کام میں انسانوں کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنرل اے آئی انسانی ذہانت کی طرح مختلف ڈومین میں علم کو سمجھنے، سیکھنے اور لاغو کرنے کے قابل ہوگا تاہم حقیقی جنرل اے آئی کا حصول اب بھی ایک طویل مدتی مقصد ہے اور اسے مکمل طور پر حاصل نہیں کیا گیا ہے اے آئی تکنیکوں میں مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، نیچرل لینگویج پروسسنگ، کمپیوٹر ویجن اور روبوٹکس سمیت مختلف نکتہ نظر شامل ہیں ان تکنیکوں میں بڑے ڈیٹا سٹس پر تربیتی مادل شامل ہیں مشینوں کو مثالوں سے سیکھنے، نمونوں کو پہچاننے نمونوں کو پہچاننے اور پیشین گوئیاں افیسلے کرنے کے قابل بناتے ہیں اے آئی کے پاس ہیلتھ کیر، فنانس، ٹرانسپورٹیشن، گیمنگ اور بہت سے دیگر شبوں میں وسیع اپلیکیشنز ہیں جو انڈسٹریز میں انقلاب برپا کرتے ہیں اور ہمارے رہنے اور کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کرتے ہیں اب میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں مشین لینگوئیج پر مبنی مالی فراد کا پتہ لگانا روزمرہ کی وائس اسسٹینٹ سیل فونز میں فیس لاکھ کے لیے تصویر کی شناخت وغیرہ اے آئی سافٹ ویئر کی مثالیں ہیں تفریحی سلسلہ بندی کی اپس سٹریمنگ کمپنیا یوزر کے تجربے کو ہموار بنانے کے لیے لیے مشین لرننگ الگورتہم میں ڈیٹا کو مسلسل فیڈ کر رہی ہے مختلف میڈیا کے ساتھ یوزر کے تعامل کو بغور دیکھتے ہوئے یہ سٹریمنگ اپس حسب ضرورت مواد تجویز کرتی ہیں سلسل کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایپس موسیقی، فلموں اور ٹی وی سیریز کے کٹلاک بناتی ہیں جو ہر یوزر کی پسند کے مطابق ہوتی ہے